السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امیر ہے آپ سے ٹھیک ہونے خیل و آفیت سے ہوئے دوستو میں آپ کے لئے ترہاں ترہاں کی نسکی جات پر مجدی بات لے کی آتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آگے بھی مہین آپ کی خدمت کا طرح ہوں آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے شگر کی شگر وہ خطرنات بیماری ہے جو آسانی سے ختم نہیں ہوتی شگر وہ خطرنات بیماری ہے جب ایک برطبہ بندے کو ہو جاتی ہے تو پھر اس کا وہ جو زندگی کا نظام ہے وہ خراب کر دیتی ہے شگر وہ بیماری ہے جس سے انسان نامردی کی طرف پہنچ جاتا ہے شگر وہ بیماری ہے جو انسان کو کمزور اور لاغت کر دیتی ہے شگر وہ خطرنات بیماری ہے جو انسان کو بلپل تباہی کی دہویز پر پچھا کے چھوڑتی ہے شگر جیسی بہنکر بیماری آج بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ واقعی بھی اس کو جتنا لوگ مٹانے کے ہوش کر رہے ہیں اتنی زیادہ پڑھ رہی ہے تو سب سے پہلے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شگر کیسے ختم کریں اس سے پہلے آپ سے ہماری بزارش ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک آسانی سے کن جائیں دوستو شگر کتنی بھی خطرناک ہو کیسی بھی شگر ہو کسی بھی وجہ سے شگر ہو ٹھیک ہے آپ کو بس میرے بتائے ہوئے طریقے پہ جو آج میں بتاؤں اور اس کا اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ شگر کا نام و نشان مٹ جائے گا اور آپ بہت جنگی شگر سے راحت پالیں گے آپ کو لینا کیا ہے اس میں آپ کو لینا ہے دوستو شہد خالص ایک چمت اور صلاح جیت چار بکتی صلاح جیت چار بکتی اس میں اچھے سے مکس کر لیں باریک کر کے ملا لیں اسے اور چار جائیں کھا جائیں اسی طرح دن میں تین مرتبہ کریں اور کچھ دن استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں سمستہ ہوں کہ شگر کتنی ہی خطرناک چونہ ہو گئی ہو اس کی استعمال کرنے سے شگر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جاتی ہے اور انسان جو کمزور ہو چکا ہے وہ دینے دینے طاقت بر ہو جاتا ہے اور وہ مردان طاقت کے اعتبار سے جو بلکل زیرو زیرو ہو چکا ہے اس سے جو ہے آپ کی مردان طاقت بھی بحال ہونا شروع ہو جائے گی تو دوستو آپ استعمال کر کے ہمیں دعاو میں یاد رکھیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ آج شگر کے بندے اگلے ہو چکے ہیں بڑی بڑی میڈیشن ہیں دوائیاں استعمال کر رہنے کی کوئی فائدہ مہمہ سے ہوتا تو دوستو استعمال کریں دعاو میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ